حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سوستے کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیز سواری کے ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے ایک وہ جو میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہیں دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کبیچہ مالکہ نیمت کے لیے کرتے ہیں اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا زندگی کے تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر ایک بار کرتا ہو زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کے علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور گریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عدیبت بنانا کیونکہ انسان بہت خودگرز ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے کیونکہ زبان سے شخص خود کا ذرف دکھا سکتا ہے دوسرے کا عقص نہیں کسی کا ذرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو نیت دیکھنی ہو تو اسے کرز دو خسلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ خانا کھاؤ سبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو حلوس دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہیں جو تمہیں خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں گم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے تمہاری نہیں جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر اس کا بدلہ دو جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے تو با روح کا گوسن ہے جتنی بار کیا جائے روح میں نکار بیدہ ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک یوہدی آیا اور کہا میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا ہو تو چور کہاں جائے گا یہودی نے کہا امیر کے گھر میں جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب ہی تو شیطانوں کو صداتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو آنکھ آنسوں کو صاف کرتے ہیں ایک کساب آواز لگا رہا تھا تازہ گوشت لے لو وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا تو کساب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کہا تازہ گوشت لے لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میری جیب اجازت نہیں دیتی کساب بولا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ سے ادار کر سکتا ہوں اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا یہ ادار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لو جس کو میں جنت میں اس سے بہتر گزہ کھلا سکتا ہوں ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں اپنی سوچ کو پانی کے کتروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح کتروں سے دریاء بنتا ہی اس طرح سوچوں سے امان بنتا ہی لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہی یہ دن دگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حکم اور دوسرے دن تمہارے مخالف جس دن تمہارے حکم ہو اس دن ضرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا رزق کے پیچے اپنا امان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہی جیسے مرنے والے کو موت دوستی کا بھرمت صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو دکھ میں کبھی پشتاوے کے انسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ بھرائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئے جب تمہارے پاس رجب تمہاری ضرورتیات سے زیادہ ہو تو پوراں سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی حمالت ہے جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہی سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی ہے کچھ لوگوں کو پشتاوہ بھی نہیں ہوتا ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت تمہیں اشناس ہوگا اپنے منفی رویے کا لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ پشتاوے بھی درف والوں کے لیے ہوتے ہیں ملامتیں بھی انہیں کیسے میں آتی ہیں بہیس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے